اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا آج ہم آپ کو شادیوں پہ بننے والا پالک گوشت بنانا سکھائیں گے کہ ایسی کونسی چیزیں وہ لوگ ایڈ کرتے ہیں جس سے کہ وہ پالک گوشت گھر میں بننے والے پالک گوشت سے بہت ہی ڈیفرنٹ اور لذیذ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے ہماری کمپلیٹ ریسیپی کو دیکھیں ون کیجی بیف میں نے لے لیا ہے اور اس میں دو ٹاماتر جو ہے وہ میں نے چوپ کر کے ڈال دیئے ہیں اور دو پیاز میں نے یوز کی ہے میڈیم سائز کے اور ٹو ٹی سپون اس میں جو ہے وہ ادرک لسن کا میں نے پیسٹ شامل کیا ہے اور نمک اور سرک میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ریڈ چلی پاورڈر پالک میں تھوڑا زیادہ یوز کرنے سے پالک میں اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ اس میں میں نے ہلتی پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں نے ثابت کالی مرشن ڈال دیئے ہیں اور ون ٹی سپون اس میں میں نے جو ہے وہ سوکا دھنیا اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں نے جو ہے وہ زیرہ ڈال دیئے ہیں اور دو میں نے جو ہے چھوٹی علاچی اس میں کشبو کے لیے ڈالی ہیں اور ون لیٹر پانی اس میں میں شامل کر دوں گی اور یہ دیکھیں جی پریشر ککر میں تقریباً آٹھ سے نو منٹ پکانے کے بعد ہمارا جو بیف ہے وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے اب ایک پین لیں گے اور اس میں تقریباً ہاف کپ آئل ڈال دیں گے اور اس میں تقریباً ون کیجی پالک جو کہ میں نے بائل کر کے اور اس کو اچھی طرح سے باریک کر لیا تھا کوٹ لیا تھا اس کو آئل میں مکس کر دیں گے اور اب اس کو جو ہے وہ آئل کے اندر پکا لیں گے اچھی طرح سے جب پالک اچھی طرح سے کک ہو جائے گی اور اس کا پانی بھی اچھی طرح سے ٹرائے ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں وہ چیز شامل کریں گے جس سے کہ اس کا جو ہے ٹیسٹ وہ بہت ہی ڈیفرنٹ آئے گا ون کپ دودھ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب اس دودھ کو ہم پالک کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ جو دودھ ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے پالک کے اندر شادیوں پر جو پالک گوشت بنایا جاتا ہے اس میں یہ پالک کے اندر دودھ ہی شامل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک الگ اور ڈیفرنٹ فلیور آتا ہے پالک گوشت میں اور جو پالک ہے وہ بہتی سوفٹ اور جوسی ہو جاتی ہے اب ایک اور پین لیں گے اور اس میں جو ہم نے گوشت کو اچھی طرح سے گلا لیا تھا پکا لیا تھا وہ ہم اس پین میں شفٹ کر دیں گے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں تھوڑا سا جو پانی ہے اس پانی کو بھی اب ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے کر لیں گے اور کچھ مثالیں جو ہیں وہ ہم ادھر اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون اس میں جو ہے وہ میں نے خوشک دھنیے کا پوڈر ڈال دیا ہے اس کی بہت ہی اچھی خوش ہوئے گی آپ کے کھانے میں اور پرسنلی مجھے یہ بہت پسند ہے اور تین چار جو ہے وہ سبت مرچے میں نے اس میں ڈال دیا ہے سابت سابت مرچے اب اس میں تقریباً میں نے ون ٹیپل سپون جو ہے وہ مکھن شامل کر دیا ہے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کے پالک گوشت میں اب اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لائک دیس دیکھیں پانی جو ہے وہ گوشت کے اندر جو تھا وہ آہستہ آہستہ سارا ڈرائی ہو رہا ہے اور جو گوشت ہے وہ مزید ہی پیارا لگ رہا ہے خوشبو آ رہی ہے ادھر ہم اس میں جو ہے وہ ون کپ تقریباً دہی شامل کر دیں گے جس سے جو ہے گوشت میں بہت ہی اچھا فلیور اور ٹیسٹ آئے گا دہی کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جبکہ اس کا پانی سیپرٹ ہو جائے اور اب ہم اس میں جو ہے وہ پالک مکس کر لیں گے جس کو پہلے ہی ہم نے اچھی طریقے سے آئل کے اندر کو کر لیا تھا اور اس کو جو ہے مزید ٹو سے ٹری منٹس تک اچھی طرح سے پکا لیں گے اور گوشت کو اس کے اندر مکس کر دیں گے شادیوں میں پکنے والا پالک گوشت ریڈی ہو چکا ہے آج ہم نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی ہے اور اگر تو آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ نے جو ہے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل پر اگر نیو ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا کیونکہ اس سے میرے آنے والی نیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا ملیں گے نیو ویڈیو میں کسی نیو بیسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ